اب ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آسا اس پر ایک مرزائیوں کا وار ہے ہر بار ہے وہ یہ کہتے ہیں اس طرح ایک وہ گینڈا جس نے کل بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے اور وہ علماء کی نمائندگی کر رہی نہیں سکتا تائر اس رفی علماء کی نمائندگی کریں علامہ سعید حسین رزوی حدیث پاک میں رسول اللہ نے تو سالم کو ویسے ہی ناپسند فرمایا جس کا پیٹ آگے تو وہ نمائندگی کر رہے ہیں فوراں ایسے دم پر پاؤں آیا چیف جسٹس کی تو اس کی حمایت کے لیے باہر نکل آیا اور آ کر اس نے پریس کانفرنس آٹھ دس منٹ میں کر دی میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے تم مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرنے کا تمہیں شوک ہے تو جب فیضاباد میں ہمارے آٹھ جوان شہید ہو رہے تھے جب جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں رمضان کے روزے کی عالت میں چھتیس بندے شہید ہوئے تب کہاں بیٹھے ہوئے تھے جب ہم وزیر آباد جا رہے تھے آنسو گیس تیزاب شیل پھینکے جا رہے تھے تب کہاں تھے جب رات و رات آسکیہ چوری کو بیج دیا گیا جاز پر بٹھا کر اس وقت کہاں تھے عالم کس کو کہتے ہیں لوگوں کو یہی نہیں پتا لوگ کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں جس کی لائبریری بہت بڑی ہو یا عالم اس کو کہتے ہیں جو فتوے زیادہ دیتا ہو یا عالم اس کو کہتے ہیں جس کے شاگرد بہت زیادہ ہوں نہیں عالم اس کو کہتے ہیں جس کا علم حضور کی عزت کے کام آ جائے میں آپ کو بتاتا ہوں عالم کون ہے عالم وہ ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے مسلمانوں کو مغالطے میں کیسے ڈال رہے ہیں یہ ان کی عادت ہوتی ہے مغالطے ڈال رہے ہیں دیکھو جی اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہمیں اس کے محافظ ہیں تو جب اللہ محافظ ہے تو قرآن کو کیا خطر ہے یعنی یہ مغالطہ ڈالنے کا انداز دیکھیں جب اللہ محافظ ہے تو قرآن کو کیا خطر ہے تو میں نے کہا جب اللہ رازق ہے تو چندہ کیوں مانگتے ہو جب شفاہ دینے والا اللہ ہے تو ون ون ٹو ٹو والوں کو فون کیوں کرتے ہو جب موت کا مالک اللہ ہے تو جسٹس سے کیوں ڈردتے ہو جب اللہ ہے موسیقی